چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار موجزات عطا فرمائے اور ان موجزات کو جب سنا جائے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے دل میں اور زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھ جایا کرتی ہے آئیے آپ کو ایک بڑا مشہور موجزہ سناتا ہوں مقام خیبر ہے منزل سہبہ ہے عصر کا وقت گزر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا فرمائی اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہو کریم کے گود میں اپنا سر ادس رکھ کے محوہ استراحت فرمانے لگے اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں ہیں کہ جنہوں نے اب تک نماز عصر ادا نہیں فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں آرام فرما رہے ہیں سورج ہے کہ جو اپنا کام مسلسل کیے جا رہا ہے یعنی مغرب کی جانب غروب ہوتا چلا جا رہا ہے اللہ اکبر ایک طرف بندگی ہے اور دوسری طرف عاشقی ہے حضرت علی نے بڑا کمال کا فیصلہ کیا بندگی کو پسے پشت رکھا اور عشق کو اجازت دی نماز عصر اللہ اکبر حضرت علی نے ادا نہیں فرمائی اور سورج غروب ہو گیا اللہ اکبر میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں میرے محترم ناظرین اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا فرمائی اے اللہ تیرا بندہ علی تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مصروف تھا تو سورج کو واپس پلٹا حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں نے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پھر سے لوٹ آیا اور زمین پر روشنی پھیل گئی اور حضرت علی نے نماز عصر ادا فرمائی ایک مقام پر تو عالی حضرت نے کمال ہی کر دیا گویا اس واقعے کو اتنے بڑے واقعے کو چند اشعار میں کچھ اتنی خوبصورتی سے پرو دیا فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلی خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے ہاں تُو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے اللہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائیں اور اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائیں چاند شک کے وہ پیڑ بولے جانور سجدہ کرے موسیقا 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 موسیقی